بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذکورا کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پییں گے جن میں آبِ کافور کی آمیزش ہوگی عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ هَا تَفْجِيرًا یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پییں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِيرًا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور ان کے سبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وہاں جدر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقْ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب بلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح ہی کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظرانداز کر دیتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھتے ہیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ عِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مجھے